مریم نواز نے پھر وزیراعلا خیبر پکتونخوا کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں تقریب سا خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں قانون توڑنا آسان نہیں مجھے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا آتی ہے فتنہ فساد کی سیاست کسی کو اپنی چھت اپنا گھر نہیں دے سکتی نا اہلی اور نالائکی کی وجہ سے گزشتہ پانچ سال میں مہنگائی تھی یہ ذہنی مفلوج ہے جو نہ خود کام کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں جن کا کام ہی انتشار اور جلاو گھراؤ ہے خیبر پکتونخوا کے وسائل کو دوسرے صوبے پر حملہ کرنے کے بجائے عوام کے خدمت پر خرچ کرنا چاہیے اگر صحیح معنیوں میں میں کسی کو مفلوج کہوں جو ذہنی مفلوج ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن سے نہ کام ہوتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں جن کا کام ہی ہے یہ انتشار کرو گھراؤ جلاو یہ جو پیسہ آپ خرچ رہے ہیں پنجاب پہ حملہ آور ہونے کے لیے یہ خیبر پکتونخوا کے عوام کی امانت ہے آپ نہ صرف پنجاب کے اوپر یہ بار بار حملہ کرتے ہیں بات آپ ان کے اوپر حملہ کریں جو خیبر پکتونخوا کے برے آلات چھوڑ کر آج پنجاب میں کاروبار کر رہے ہیں پنجاب تو یہ نہیں ہونے دے گا کیونکہ پنجاب جو ہے نا وہ دہشرگردی پہ نہیں چلتا پنجاب کسی طریقے پر کسی لائن آرڈر سیچویشن پنجاب میں جو ہے کریٹ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ پنجاب کسی قائدے اور قانون کے تحت چلتا ہے تو مجھے تو الحمدللہ پنجاب کی اور پنجاب کے عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے تم اپنی فکر کرو تو کسی بھول میں نہ رہنا یہ دہشرگردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف کو مجھے پتا ہے دہشرگردوں سے کیسے نمٹنا ہے وہ میں کرلوں گی تو میں عوام سے بھی یہ ریکویس کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کا جو فتنہ انتشار فساد ہے وہ زندگیوں میں تباہی ضرور لاتا ہے ترقی نہیں لاسکتا ہے